کیا محمد رزوان دھرم کی آن میں اپنی اور پاکستان ٹیم کی خراب پرفارمنس کو چھپانی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا دھرم کے نام پر لوگوں کا دماغ ڈائیورڈ کرنے کوشش کر رہے ہیں؟ کیا محمد رزوان فل ٹائم مولانا پارٹ ٹائم کرکیٹر ہو گئے ہیں؟ یہ سارے سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ رزوان نے ایک پرس کانفرنس کی جو کرکٹ کو لے کر تھی اور اس میں کرکٹ چھوڑ کر ساری باتیں کر لیے اور اس کے بعد پاکستان کے اندر سے ہی ان کو لے کر آوازیں اٹھی کہا گیا کہ کافی ڈسپوائنٹ کرنے والا ہے کہ آپ ورڈ کپ کی ہار کو غیر ضروری پریس کانفرنس لیجن کارڈ کے جاری چھپا رہے ہیں پاکستان کے ایک کرکیٹر احمد شہزاد نے کہہ دیا کہ بھئیہ دھرم کہاں جاتا ہے؟ جب فٹنس کے بارے میں آپ جھوٹ بولتے ہیں جب آپ فیلڈ پر اوور ایکٹنگ کرتے ہیں اور جھوٹ بول بول کر ہیمسٹرنگ کی باتیں کرتے ہیں کیا دھرم سکھاتا ہے کہ آپ دھوکہ دیں جھوٹ بولیں تب آپ کو اسلام کا نام نہیں آ رہا تھا؟ جس کھیل کو کھیلنے کیلئے آپ کو پیسہ ملتا ہے اس کو علیکر آپ گھڑبازی کرتے ہیں پرفارمنس نہیں دیتے ہیں نبے کے سٹرائک ریٹ سے آپ رن منا کر ٹیم کو ہروا کر گروپ سٹیج سے باہر کرتے ہیں کبھی جم مومبے سے ہارتے ہیں کبھی افغانستان سے کبھی آئرلینڈ سے کبھی نیزیلینڈ کے بچوں کی ٹیم سے انڈیا سے تو ہر سال ہارتے ہیں امیرکا سے بھی ہارتے ہیں کیا دھرم ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ پیسہ لیں اور ذمہ داریہ پوری نہ نمائیں؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جو بحمد رزوان کو لے کر احمد شہزاد نے اٹھائے اور پھر یہ سوال اٹھتے لگے کہ کیا رزوان دھرم کے نام کو غلط استعمال کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر بھی لوگ ناراض ہوئے کہ بھائی صاحب آپ کا ریلیجن ہے آپ کے پاس ادھکار ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی پرفارمنس اتنی خراب کیوں تھی تو کم سے کم ادھر بھی تھوڑا زور دے دیجئے کئیوں نے کہا کہ رزوان بھائی تم نے اسلام کو لے کر غزر پک کام کیا ہے لیکن تم نے میچ نہیں جیتایا ہے اور بہتر ہوتا کہ اگر تم کرکٹ کے بھی ایمبیزر بن جاؤ جس کے لئے تم پیسہ چھاپ دے ہو سکتا ہے اگر تم کرکٹ کے ایمبیزر بن جاؤ تو تھوڑا سا بہتر کھیل لو اور کچھ میچے جیت جاؤ کئی لوگوں نے کہا کہ یار ریلیجن جو ہوتا ہے وہ پرسنل ہوتا ہے اس کو دنیا کے سامنے اس طرح سے دکھانا یہ بہت اچھی بات نہیں ہے جو رزوان کر رہے ہیں اس میں کوئی مہان بننے والی بات نہیں ہے یہ ساری باتیں نکل کر رہے ہیں دراصل پورا معاملہ آپ کو سمجھاتے ہیں دراصل پاکستانی بیٹر جو ہیں ایمب شہزاد انہوں نے رزوان کو نشانہ سادھا اور کہا کہ حالی میں جو ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ ہوا تھا جس میں پاکستان ٹیم گروپ سٹیج سے باہر ہو گئی تھی سپر ایٹ بھی نہیں پہنچ پائی انڈیا اور یو ایسے جیسی ٹیم سے ہاری یو ایسے جو کی فرس ٹائم ورڈ کپ کھیل رہی تھی کمپیریزن میں کمزور ٹیم تھی جس میں انڈیا پاکستان کے کئی سارے ایسے کھیلاری جن کا سیلیکشن نہیں ہوا تھا وہ وہاں کھیل رہے تھے ان سے ہارنے کو لے کر احمد شہزاد نے کہا کہ رزوان اب دھرم کے نام کا غلط استعمال کر رہے ہیں وہ جانبوش کر جو ماحول ہے وہ دھارمک کر رہے ہیں اسلام کے برینڈ انویزیڈر کے طور پر خود کو پیش کر رہے ہیں یہ ایسے وقت پر خراب ہے جب آپ کا کرکٹنگ کریئر ختم کرکٹ کریئر ختم ہونے کے بعد آپ چاہیں تو سعید انویل کی طرح بعد میں مولانا بن سکتے ہیں یہ احمد شہزاد اور باقی لوگ کا یہ ماننا تھا اب یہ کہانی کیا تھی پیشاور میں دراصل ایک پریس کانفرنس تھا اب اس پریس کانفرنس کا جو مین موٹف تھا وہ تھا ان کی ٹی ٹوینٹی وڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس کو لے کر سوال جواب کرنا اور اسی کو لے کر سوال جواب چل رہے تھے باتیں چل رہے تھے لیکن تب رزوان کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے ایک انسان دو چیزوں کا برینڈ ایمبیزر ہوتا ہے اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ اسلام کو ریپریزنٹ کرتا ہے دوسری بات وہ پاکستان کا برینڈ ایمبیزر ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا کہتا ہے یہ ان کا کہنا تھا کہ جب ایک پاکستانی کرکیٹر دو جگہ جاتا ہے اب اس میں بھی دو سارے بوال ہو سکتے ہیں ایک تو بوال ہو سکتا ہے کہ جو نون مسلم کرکیٹرس ہیں ان کا کیا پاکستان میں دوسرا بوال یہ ہو سکتا ہے کہ ریزوان کیا کرکیٹ سے زیادہ ریلیجن کارڈ کھیل رہے ہیں اور یہ سٹیٹمنٹ ایسے وقت پر ہے جب پاکستان کی ٹیم افغانستان سے ہاری ہے بیتے سال جم مومبے سے ہاری ہے آئرلینڈ سے اس سال ہاری ہے نیوزرینڈ کی سی ٹیم سے ہاری ہے امریکہ سے ہاری ہے تو پھر لوگوں کا دماغ خراب ہونے لگا اور اسی لیے احمد شہزاد نے کہا کہ ریزوان ریلیجن کارڈ کے زریعے خراب پفارمنس سے دھیان بھٹکا رہے ہیں لمبی چوڑی پوس شہزاد نے لکھی اور کہا کہ یہ کافی ڈسپوائنٹنگ ہے کہ کچھ خلاڑی وڈکپ میں خراب پفارمنس کو غیر ضروری پریس کانفرنس اور ریلیجن کارڈ کے زریعے چھپا رہے ہیں آپ کا دھرم تب کہا جاتا ہے جب آپ فٹنس کے بارے میں جھوڑ بولتے ہیں آپ کا دھرم تب کہا جاتا ہے جب آپ آپ فیلڈ پر اکٹم کرتے ہیں آپ کا دھرم کہا جاتا ہے جب آپ پیسے لے کر کٹ کھیلتے ہیں اور دیش کا نام خراب کرتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہے کہ دھرم آپ کو کیا سکھاتا ہے آپ دوسروں کو دھوکہ دیں جھوڑ بولیں یہ دھرم جاتا ہے آپ کو کھیلنے کے لیے پیسہ ملا ہے لیکن آپ ٹیم میں گھڑ بازی کرتے ہیں دھرم ہمیں سکھاتا ہے کہ شدت سے ذمہ داریوں کو پورا کریں کچھ لوگ چاہتے ہیں ان کھلاڑیوں کو دوسرا موقع ملے لیکن کیوں یہ پاکستان کی ٹیم ہے کسی گھر کے ٹیم نہیں جو جاہا چاہے کھیل سکتے ہیں اگر ان کو دوسرا موقع چاہیے تو اپنی ٹیم بنائے دوستوں کے ساتھ کھیلیں لیکن پاکستان کی ٹیم کو اس طرح برباد نہ ایمشاداد نے یہ بھی کہا کہ پی سی بھی کو ان کھلاڑیوں پر آکشن لینا چاہیے اس سے پہلے بھی ایمشاداد کئی بار اپیل کر چکے ہیں کہ سینئر پلیز کو ٹیم سے نکالا جائے رزوان نے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں 110 منائے تھے سٹرائک ریٹ ان کا 91 کا تھا اور یہ ٹیم ہار گئے تھے بہت جھنڈو پناہ سے ہاری تھی بہت بری طرح ہاری تھی شرمناک ہار تھی انڈیا سے ہاری حالانکہ یہ ہاری رہے 2022 میں جب مومبے سے ہارے تھے جب مومبے سے گھر میں ہارے جب مومبے سے ہارے میں ہارے افغانستان سے ہارے نیزلینڈ کے سی ٹیم سے ہارے نیزلینڈ کے سکول ٹیم سے ہارے اس کے بعد ورڈ کپ میں ہارے انڈیا سے تو بار بار ہاری رہے ہیں گھڑ بازی بھی ان کی ٹاپ پر ہے اگر ان کوششن ریمنز سیم کیا محمد رزوان دھرم کے نام کا استعمال کر رہے ہیں اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے یا وہ جو دو باتیں کہہ رہے ہیں علاقہ یہ پرس کانفرنس کرکٹ کو لے کہتی ایم ایش ازاد جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے what's your team please do comment and let us know کی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ کی نصر